ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلیے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں ہیلو فرینڈز ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیزائن پور میں تو آج میں آپ کو بیک بلاوٹ ڈیزائن بتانے چاہ رہے ہیں میں نے اس کی لیندھ رکھی ہے 13.55 اور 3 انچ کی چوڑائی دیتے ہیں ہم گلے کی مارکنگ کر رہے ہیں نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چوڑائی پر ہم مارک کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھی ہے پورا مارکنگ کر دی ہے اب میں گلے کی جو میں نے مارکنگ کی تھی شٹریٹ لائن سے برابر کر لیا ہے اور گلے کی لیندھ جو میں 10 انچ پر مارک کر دی ہوں اس کو برابر کر دیا ہے اب راؤنڈ نیک کی میں نے مارکنگ کر لی ہے اب یہیں سے ہم گلے کو کٹ کریں گے تو چلیے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو میں نے گلہ کٹ کر دیا ہے میں نے بلاوز کو کپڑا لیا اس کا بھی گلہ سیم ایسے ہی کٹ کر دیں گے جیسے میں نے اسطر کا کٹ کیا ہے تو میرا گلہ دیکھیں اچھے دریقے سے کٹ چکا ہے اب چلیے میں آپ کو اسٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں تو اسطر اور کپڑے کو بلکل برابر کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسکو اسٹیچ کر دیتے ہیں اب پورے گلے کو دیکھیں اچھے دریقے سے اسٹیچ کر لیجئے جیسے میں آپ کو بیڈیو میں کر کے دکھا رہی ہوں ایسے سیم آپ کو بھی کرنا ہے تو میرا گلہ دیکھیں اسٹیچ ہو چکا ہے اب اس پہ ہم پورا کٹس لگا دیتے ہیں گلے پہ تو میں نے دیکھیں پورے گلے پہ کٹس لگا دیا اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں اور ایک سیلائی لگا کے پورے گلے کو اسٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے گلے کو کمپلیٹلی اسٹیچ کر لیا ہے اب بلاوچ کی آر راؤنڈ اسٹیچنگ کریں گے اسٹر اور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں چلیے پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ میں نے پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا ہے اب گلے پہ ڈیزائن بنائیں گے تو اس کو ایک سائٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ پٹی کٹ کی ہے گولڈن کلر کی اس کی جو میں نے چوڑائی رکھی ہے ڈیڑھ ہنچ ہے 1.5 انچ اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور ایک سائٹ سے اس کو ہم سٹیچ کر کے جوائنڈ کر دیتے ہیں تو دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے ایک سائٹ سے میں سٹیچ کر رہا ہوں ایسے آپ بھی سٹیچ کر لیجئے گا اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پٹی جو سیدھی کر لی ہے میری پٹی دیکھیں کمپلیٹلی سیدھی ہو چکے ہیں اب اس کے دونوں سائٹ سے ہم سلائی لگائیں گے تو میں کیسے سلائی لگا رہا ہوں آپ بیڈیو میں دیکھ لیجئے سیم ایسے بھی آپ بھی سلائی لگا کے اس کو سٹیچ کر دیجئے گا ایک سائٹ سے میں نے سٹیچ کر دیا ہے اسی طریقے سے دوسرے سائٹ سے بھی میں سٹیچ کر دیتی ہوں اس کو سلائی لگا کے دوسرے سائٹ سے بھی سٹیچ کر لیجئے گا یہ دونوں سائٹ سے سٹیچ ہو چکا ہے اب مجھے اس سے ڈیزائن برانا ہے تو اس کے لیے میں 2.5 inch کی لنبائی رکھتے ہوئے میں اس کو الگ الگ پارٹس میں کٹ کر دیتی ہوں دیکھیں اسی پارٹ برابر سائز میں میں پورا فولڈ کر لیتی ہوں جتنے پارٹس ہیں اتنے پارٹس بنا لیجئے گا تو میں نے پورا فولڈ کر دیا ہے اب اس کو میں کٹ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی کٹ کر کے اس کو الگ الگ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب اس کا میں کیسے ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ بیڈیو میں دیکھ لیجئے سیم ایسے ہی آپ بھی ڈیزائن اس کا بنا لیجئے گا اس کو میں کیسے بنا رہی ہوں آپ کو بیڈیو میں کلیئر دیکھ رہا ہوگا سیم ایسی آپ کو بھی بنانا ہے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے اتنے سارے بنا دیئے ہیں میں آپ کو لاشٹ میں بھی کچھ بنا کے دیکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے تو میں نے کمپلیٹلی پورا ڈیزائن بنا لیا ہے اس کو ایک سائٹ کر دیا ہے میں نے بلاوز لیا ہے دونوں سائٹ سے بلاوز پر ہم ٹرکس لگائیں گے تو میں کیسے ٹرکس لگا رہی ہوں آپ بیڈیو میں دیکھ لیجئے گا تو دونوں سائٹ سے میں ٹرکس لگا لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو آگے کا ڈیزائن دکھاتی ہوں تو میں نے دیکھے ایک سائٹ سے ٹرکس لگا دیا اسی طریقے سے میں دوسرے سائٹ بھی دیکھے ٹرکس لگا رہی ہوں تو میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی ٹرکس بنا لیا ہے اب مجھے نیچے کے سائٹ سے اس کو فولڈ کرنا ہے تو میں نے اسطر کا کپٹا لیا نیچے کے سائٹ سے میں اسٹیچ کر دیتی ہوں کپڑے کو تو میں نے دیکھے اسطر کی کپڑے کو اچھے سے اسٹیچ کر دیا ہے ایک سیلائی لگا کے اس کو میں پرمنٹ فکش اسٹیچ کر دیتی ہوں تو میں نے اسٹیچ کر لیا ہے اب اس کو نیچے کے سائٹ سے ہم فولڈ کرتے ہو تھوڑا تھوڑا پھر بلاوچ کے ساتھ میں اٹیچ کر کے اسٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے کمپلیٹلی پورا اچھے طریقے سے نیچے کے سائٹ سے فولڈ کر کے اسٹیچ کر دیا ہے آپ ڈیزائن بنائیں گے تو میں نے یہ ڈیزائن لیا اس کو میں گلے پہ لگاتے ہو پورا اچھے طریقے سے اسٹیچ کر دیتی ہوں تو آپ ویڈیو میں دیکھتے رہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیسے اس ڈیزائن کو بنا رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سیمپل ڈیزائن ہے آپ اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے گلے پہ ڈیزائن کو اسٹیچ کر دیا ہے اب میں چھوے گلے پہ بنانے کے لیے پٹی جو لگانی ہے اس کو لیں گے بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کراس کٹنگ کرتے پٹی کو کٹ کر لیتے ہیں پورا جتنے پٹی اس میں آپ کٹ کر لیجئے گا اب اس کو پہلے میں جوائنڈ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو آگے کا پروسس بتاتی ہوں کیسے ڈیزائن بنایا جائے گا اس کو پہلے پٹی کو جوائنڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے چھوٹی چھوٹی پٹیا کٹ کی ہے اگر آپ کا بڑی پٹی ہو تو آپ کو جوائنڈ کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی تو میں نے دیکھئے سب پٹیا جوائنڈ کر لیا اسی طریقے سے اب چلیئے میں آپ پٹیوں سے کیسے گلے پر ڈیزائن کیا جائے گا وہ دکھاتی ہوں تو میں نے بلاوز لے لیا ہے اب یہاں سے میں ڈبل فولڈ کرتے پہلے گلے کے سائٹ سے سٹیچ کر لیتے ہیں پٹی کو پورے گلے پہ اس طریقے سے سٹیچ کریں گے بیڈیو میں آپ دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تی ایک ہی سائٹ سے میں نے سٹیچ کر دیا اب اس کو دوسرے سائٹ سے بھی ڈبل فولڈ کرتے ہو پورا سٹیچ کر لیتے ہیں دیکھ میں دونوں سائٹ سے پٹی کو سٹیچ کر دیا گلے پہ نیچے کے سائٹ سے ڈیزائن کو سٹیچ کریں گے تو میں مارک کر دیتی ہوں یہ میں نے مارک کر لیا ہے اب اس کے مارک کے اوپر ہم ڈیزائن کو رکھتے ہو پورا دیزائن سٹیچ کر لیتے ہیں تو میں دیکھ نیچے کے سائٹ سے کمپلیٹ لی دیزائن کو سٹیچ کر دیا ہے میں پٹی اس کے اوپر سٹیچ کر ہوں گی جیسے میں نے گلے کے اوپر سٹیچ کیا ہے پٹی کو دیکھ سامنے کے سائٹ سے پہلے میں دبل فولڈ کرتے سٹیچ کر دیتے ہوں پورا دبل فولڈ کر کے سٹیچ کیجئے جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو میں دیکھ دیکھ دبل فولڈ کر دی دوسرے سائٹ سے بھی دبل فولڈ کر پورا سٹیچ کر لیتے ہے یہ دیکھ یہ دیکھ نے پورا کمپلیٹ لی گلے پہ دی سٹیچ کر دیا ہے میں گولڈ کلر کی چھوٹی موتی لی ہوں اور اس کو میں پورے ڈیزائن پہ لگاؤں گی تو میں کیسے ڈیزائن پہ اس کو سٹیچ کر رہی ہوں کیسے ڈیزائن کو دیکوریٹ کریں آپ ویڈیو میں دیکھ لی جی سیم اس طریقے سے آپ کو موتی کو ڈیزائن کے اوپر سٹیچ کرنا ہے دیکھ اس طریقے سے پورا موتی دیکھ میں نے لگا دیا ہے میری بلاو ڈیزائن بلکل کمپلیٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمینٹ کرنا نہ بھولی گ اور اگر آپ نے چینل پر پالی ویڈیٹ کیا تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیجیے ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجیے گا تب ہی میری کوئی ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب پہلے پہلے پہنچ سکے گی